اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ ہم دو میڈیم سائز انینٹ لیں گے اور ان کو گولڈن پراؤن کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہی میں نے چکن ڈال کے فرائے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹومیٹو کا پیسٹ ڈالا ہے سب سے پہلے ہم پیاز کو گولڈن پراؤن کریں گے اور یہ پیاز اب گولڈن پراؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر میں چکن ڈال کریں گے چکن ڈال ہو گیا اس کو اچھے سے گولڈن پراؤن کر لیں گے پہلے یہ وائٹ کلر میں چینج ہوگا اس کے بعد گولڈن کلر میں چینج ہوگا اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیسٹ وغیرہ اور اس کے علاوہ سپائسز ڈال کریں گے اور اس کے اندر ڈرائی سپائسز جائیں گے سالٹ چاہے گا ڈال ٹی سپون اس کے علاوہ اس کے اندر دھنیا پاورڈ جائے گا اس کے اندر لال مرچ پاورڈ جائے گا یہ بھر کے واڈ ٹی بل سپون دونوں جائیں گے اور ہلدی جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون جائے گا اور دو ہری میچے میں نے کٹ کے رکھ دی ہیں یہ سب کچھ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے تب مکس کریں گے جب تک چکن ہمارا گولڈن پراؤنڈ ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھیں چکن آلموست کلر چینج کر رہا ہے کافی چینج کر لیا اس نے کلر اور اس کے اندر آپ میں نے ٹومیٹو پیسٹ اور سارے سپائسز جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے اور ہری مچے بھی ایڈ کر دیئے اب یہ تھوڑا سا اس میں گریوی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو اس کو ہم تھوڑی دیر تیز جولے پہ اس کو ہم فرائے کریں گے اچھی طرح اس کو بنائی اس کی کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا دم لگا کے جب پانی کم رہ جائے گا تب دم لگا کے اس کو رکھ دیں گے اور چکن مینوائل بنائی کرتے وقت ہی گل جاتا ہے اس کے کوئی اشیو نہیں ہے تو آرام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھی سے بنائی کر رہے ہیں ہم تیز جولے پہ اور اس کے بعد تقریباً پان سے دس منٹ لگیں گے اور کڑا ہی ریڈیو چاہیدی اور اس کے بعد تقریباً پانی کھڑا ہے